السلام علیکم ویورز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بی ٹی وی انفوٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیر آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہیں 20 رمضان مبارک سن 8 حجری فتح مکہ ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال قبل اسی شہر پاک مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منبرہ تشریف لے کر گئے تھے صرف 8 سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی طاقت اور غلبہ عطا فرمایا کہ وہی مکہ مکرمہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہار توڑے گئے آج محبوب خدا اس شان و شوقت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکی قرآن کریم کی صورت نصر میں اللہ سبحانہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی فتح مکہ کی نوید سنا دی تھی صورت نصر میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استقفار کریں بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے صورت فتح کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی کوتائیوں سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں فتح مکہ کا وعدہ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر لیا تھا اس کا سبب مسلمانوں کی حمایت یافتہ قبیلے بنو خوزہ اور بنو بکر کے حملے سے ہوا جب سرکار دو عالم نے ہودیبیا میں صلاح فرمائی اور اہد نامہ لکھا گیا کہ اس سے دونوں فریق مطمئن ہوں گے لیکن بنو بکر نے خلاف ورزی کرتے ہوئے رات میں بنو خوزہ پر حملہ کر دیا بنو بکر کے ساتھ قریش بھی اس قتل و غارت میں ہمنوا ہو گئے ان کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر نہیں ہوگی لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ محایدہ کیا تھا اور خود ہی توڑ ڈالا بنو خوزہ قبیلہ جو مسلمانوں کی زیر حفاظت تھا بنو بکر کے حملے کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والا سے مطالبہ کیا کہ مرنے والوں کو خون بہا ادا کیا جائے اور حملہ کرنے والوں کی پشت پناہی نہ کی جائے یا پھر صلح حدیبیہ کی منسوخی کا اعلان کر دیا جائے قریش مکہ نے اس کا جواب نہ دے کر یہ تاثر دیا کہ انہیں صلح میں مزید کوئی دلچسپی نہیں تھی قریش کے اس رویے سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس ہزار مجاہدین کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے لشکر اسلام تیزی سے مکہ کی طرف بڑھتا رہا دس ہزار جامبازوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے مکہ کا راستہ ایک ہفتے میں تیہ کیا اور رات کے وقت بائیس کلومیٹر شمال کی جانے مارل زہران پہنچ کر وہاں خیمہ زن ہو گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارل زہران میں حکم دیا کہ دس ہزار کا لشکر پورے میدان میں بکھر جائے اور ہر آدمی آگ جلالے تاکہ لشکر اسلام کی عظمت نمائی ہو اور مشرقین مکہ کے دل میں زیادہ سے زیادہ خوف پیدا ہو جائے اور وہ سمجھنے کہ اب اس عظیم لشکر سے مقابلہ کی طاقت ان میں نہیں ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو یہ ہدایات دی مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے حکم دیا کہ اسلامی فوج مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہو اور ان ہدایات کی پابندی کریں جو شخص ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہ کیا جائے جو شخص خانہ کعوہ کے اندر پہنچ جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے اسے بھی قتل نہ کیا جائے جو شخص ابو صفیان کی گھر داخل ہو اسے امان دی جائے جو کوئی حکیم بن حضام کی گھر داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہ کہا جائے پھاگ جانے والے کا تعاقب نہ کیا جائے زخمی کو قتل نہ کیا جائے اور قیدی کو پناہ دی جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخترین دشمن مکہ کے سردار ابو صفیان نے یہ سب دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اعلان کر دیا اور بغیر کسی خون خرابے کے ایسی فتح ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ اپنی جائے پیدائش کا قبضہ حاصل کر لیا اور اس طرح قریش اور مشرقی نے مکہ کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی آپ نے خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو توڑ کر اس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت عظمت اور اخلاق کو دیکھ کر کفار مکہ جوب در جوب دائرہ اسلام میں تاخل ہونے لگی اور اس طرح بغیر کسی لڑائی کے مسلمانوں کو ایسی فتح نصیب ہوئی جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی موسیقی موسیقی